اسلام علیکم جرسے ہیں آپ سے خیریر سے ہیں مزے میں ہیں شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا جسے ہمیں اتنی اکل سے مبورد ریسورسز اور آپ جیسے ویورز ادا کیے کہ ہم ایسے پروجیکس کرتے ہیں اور آپ انہیں دیکھتے ہیں لیندو جناب آج ہم نے یہ پورا علاقہ گھیرا ہوتا ہے سب ورک شاپس بند ہیں اور ہم نے باہر والا ایریا بھی اس وقت گھیرا ہوتا ہے کیونکہ جہاں سے آگے رستانی ہیں دوزنے آج اب سارا سمات باہر نکال کے کام کرے ہیں کیونکہ دیکھت پڑی کنجسٹوڈی ریی آج ہل پوجیکس زیادہ کھڑیں گے ہیں یہ جناب بیس ریڈی ہے ان چیزوں کی جی جناب کیا پلان ہے آپ کا آج لگانے لگیں اس کو آج سارے کلیر ہو جائیں گے آج سارے کلیر ہو جائیں گے نہیں بیس کلیر ہو جائے گی یا پولیش لگائیں گے آج پولیش صبح لگے گی اچھا جی یہ جناب سارے پیسز فائنل ٹچ لگ رہا ہے جناب ان سب پیسزز کو یہ 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 جتنے بھی ہیں اور صوفوں کی بھی آج کلیر ہو جائے گی آج ساری بیس کلیر ہو جائے گی نا ٹھیک ہے ابھی صوفوں پہ کرنا ہے ٹھیک ہے جناب تو یہ پولیش فالوں کی اپ ڈیٹ ہے جناب یہ لگے ہمیں ہیں اس پر اور اس سلام علیکم جی رفان سب کیسے ہیں ٹھیک ہے کیا کہہ رہے ہیں ٹی بی مکمل کر رہے ہیں اور اس کا کیا مشین لگ گئی موٹر موٹر لگ گئی ہے ٹھیک ہے گیس کے کنیکشن کے لیے وہ آدھی انچی کا پائپ کون سے لگایا ہے یہ تو موٹر لگ رہا ہے موٹر لگ رہا ہے یہ پرانہ ٹائپ پڑھا تھا وہی لگا آدھی ہے باندہ ہے شریف یہ جناب پائپنگ آپ کو دکھاتے ہیں جناب یہ آپ کو انٹیریر اس کا دکھاتے ہیں سوچ سالہ سامانم در سے نکل چکا ہوا ہے اور یہ اس کی جو والز ہیں ان والز میں ہم نے ان سارے جو سپیسیٹ ہیں جو دیپ ہیں ان میں ہم نے اس کو لیول کرنا ہے ترمو پول کی شیٹس کے ساتھ کیونکہ ترمو پول کی شیٹس سب لگ جائیں گی تو اس کی ہیٹ انسلیشن ہو جائے گی اس کے اوپر پر ہماری شیٹس اور مزید لگ جائیں گی جو کہ اس کو کور کر لیں گی اور اس کے اوپر پر ہمارا والپپر آئے گا یا جو بھی ہمیں اس پر وال پینلنگ کرنی ہے جو بھی چیز ہماری فانلیز ہوتی ہے ہم وہ اس پر پر لگائیں گے تو اس طرح سے پھرگیے پہلے ایک دفاع اس کی والز سپیٹ ہو جائیں گے باہر جو پولیش ہو رہی ہے سارے سامان پر وہ پولیش ہو جائے گی اور وہ سامان سارا اندر آ جائے گا اور اس کی پھر فٹنگ چھوڑ ہو جائے گی تو اس طرح سے یہ پروجیکٹ جو ہے وہ کمٹیشن بھی ذرف جائے گا اس طرح کے پروجیکٹس کے اندر اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اگر آپ اندر ہی رکھ کے کام کرتے رہیں اس طرح کی چیزوں کے اندر ہی فینشنگ ہو رہے ہیں اندر ہی سارے کام کرتے رہیں تو پھر اس سے آپ کے انٹیری خراب ہوتا ہے ایک چیز بن جاتی ہے دوسری چیز خراب ہونا شروع جاتی ہے اس لیے آپ ایک دفاع پوری فٹنگ بناتے ہیں اس کو کھول اٹھے ہیں ساری چیزوں کو پھر دوبارہ اسے فٹ کرتے ہیں اکثر دو دو تین تین دفاع بھی چیزوں کو فٹ کرنا پڑتا اور کھولنا پڑتا تو یہ اس پروسس کو کرنا پڑتا جناب آج ان کے چھٹی ہے اور صرف اسی پہ کیرابین پہ کام ہو رہا ہے باقی پروجیکٹس ہوتے ہوئے آپ کو میں نہیں دکھا سکوں گا لیکن آپ کو آج کھڑا سا اور انٹرڈکشن دیتے ہیں اپنے اس پروجیکٹ سے یہ ہے شیولے سٹپ وین دیکھیں اس کے آگے دیکھا ہوئے شیولے یہ شیولے کی سٹپ وین ہے یہ نوملی کارگو کے کام کے لئے استعمال ہوتی ہے باہر کے ممالک میں اس کے علاوہ جناب اس کو موٹر ہوم بنانے کے استعمال میں بھی لایا جاتا ہے لیکن زیادہ یہ ٹرانسپورٹ کے کام میں ہی استعمال ہوتا ہے جو یہ یو پی ایس وغیرہ جو ہیں جو باہر مختلف ہیں کوریئر سرویسز جو ہیں وہ اس پہ اپنے سامان جو ہے وہ اس پہ لوڑ کر دلیوری کرتے ہیں اس کی آپ کو دیٹیل دیتا ہوں یہ دیکھئے یہ ہمارا کچھن والا پورشن ہے یہاں پہ ہمارا کچھن بن رہا ہے یہاں پہ ہمارا ایک سٹنگ سپیس ہوگا ایک صفہ یہاں پہ بنے گا ایک صفہ یہاں پہ بنے گا اس کچھن کے بلکو سامنے اتنے پورشن میں یہاں سے لے کے یہاں تک یہاں تک اس پورشن کو گوھر گیا جائے گا یہ پچھ میں گزرنے کا راستہ ہے اسلے روم میں جانے کے لئے اور یہاں تک جو ہے یہ پورا واشنوم ہے پورا اس طرح واشنوم بن گیا تو یہ جناب اس کا جو بھی دیزائن ہے یہ جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ پڑا ہوا ہے یہ سلایڈ آؤٹ ہو جاتا ہے یہ باہر نکل جاتا ہے پھر باہر نکل جائے گا اور پیچھے والا روم جو ہے وہ بھی ایکسٹینڈ ہو جائے گا اب یہ دیکھیں یہ اندر ہے تو یہ سمجھ لیں کہ جتنا ہی اندر ہونے کے بعد یہ جتنا یہ سائز ہے اتنا ہی سائز مزید جب یہ باہر نکل جائے گا تو اس روم کا بڑھ جائے گا اس کا یہ ڈبل ہو جائے گا تو یہ تقیباً سیون فیٹ اس کا سائز ہو جائے گا روم کا لنظ میں اور ایک ہی آگے اور اس کے موٹر ہوم کے اندر دو روم دوں گے بیچ میں یہ ڈیویجن ہوگی ڈیویجن جو ہے وہ کچھن اور واشنوم پالا جو پورشن ہے وہ ہی ہوگا اور ان دونوں کے درمیان میں گزرنے کا جو رستہ ہے اس کے آگے ہی دور ہوگا تو وہ ان دونوں روم کی پارٹیشن کر سکے گا اس سے یہ ہے کہ آپ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ دو فیملیز بھی ٹیویجن کرنا چاہتی ہیں تو اس میں دو فیملیز بھی ٹیویجن کر سکتی ہیں ہم اس طرح سے اس کو بنا رہے ہیں اور ڈیزل انجن ہے اس کے اندر ہے اور کوسٹر کا ڈیزل انجن ہے اس کے اندر ہے یہاں پہ ایک ہوتا ہے دور ایسے آپ سارا سماان سے پر دکھ سکتے ہیں یہ ہم خود بنا رہے ہیں یہ والا اس کی وج walkedرد ہی ہے کہ یہاں پہ ہم نے موٹر کا سسٹم قمط پہ دلاف داریا کیجن بجھے اور ایجلل دوری ہوتا ہے اس کے ل militant tier یہ کی نہیں ہے یہ ہے کیوراoھ کے نیچے ٹیرawiن تینک یہ نہیں ہوتا ہے ہم نیچے ٹینک دونوں کے بنا رہے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ نورمالی تو یہ ہوتا ہے کہ جو کیمپنگ لی جاتے ہیں ان کے جو کموڈز ہوتے ہیں جس طرح کہ وہ اس کے اندر سے نکالا کسٹ شیپ میں ہوتا ہے وہ اس کے اندر سے اس پر نکال کے اور اس پر جا کے خالی کر کے آئے تھے دو سے تین دفعہ وہ استعمال ہوتا ہے لیکن یہ جو میں بنا رہا ہوں اس کو مطلب آپ اگر دو لوگ ہیں تو وہ تین دن بھی استعمال کرتے رہے ہیں تو یہ ختم نہیں ہونے والاگا اس کا پانی اس میں نہاں بھی لیں اور برتن بھی دو لیں اس کے باوجود بھی یہ ختم نہیں ہوگا تین دن تک اتنے نیچے ہم اتنے بڑے ٹینکس اور سارا کچھ وہ نیچے لگائے اچھا اس کو نیچے لگانے کی کیا ریزن ہے اب نوملی لوگ جو ہیں وہ اگر ٹینک کی طرف جاتے ہیں تو وہ اوپر لگاتے ہیں نیچے لگانے کی ریزن یہ ہے کہ جیسے ہی ہم سنٹر گیوٹی سے اوپر جانا شروع ہوتے ہیں آپ زمین سے فاصلہ آپ کا بڑھتا جاتا ہے تو اوپر جتنا وزن ہوگا اتنی اس کی سٹیبلیٹی خراب ہوگی وزن نیچے والی سائٹ پر گرم رکھیں گے تو اس کی سٹیبلیٹی صحیح رہے گی تو اوپر اس لیے ہم نے نیچے تیکس بنایا ہے نیچے ہیں اور اس کے لیے پھر وہ فرنٹ پر آپ کو موٹر دکھائی اس لیے وہ فرنٹ میں موٹر لگ لگ گیا وہ فرنٹ پر موٹر لگے گی جب اس کو الیکٹرسٹی ملے گی وہ موٹر نیچے سے پانی اٹھا کے اور وہ ٹیپس میں دے گی تو اس طریقے سے اس کا جو پانی کا پورا سسٹم ہے وہ اس طرح سے چلے گا وہ فرنٹ پر رکھا ہے اس کے ٹینک فرنٹ پر رکھے ہیں تاکہ جب ہم ٹریول کر رہے ہوں تو اس پر فرنٹ سائیڈ پر وزن رہے اور یہ فیش ٹیل نہ مارے یہ میں ایک دفعہ پہلے بھی آپ کو شاید بتا چکہ ہوں تو یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ جب آپ کھرابین بنا رہے ہوں تو اس کے اندر آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ اس کا ویڈ ڈسٹریبیشن اس طریقے سے کریں کہ اس کو تو کرتے وقت وہ آپ کی ڈرائیو کو ڈسٹرب نہ کریں ایک اور چیز آپ کو بتاؤں کہ ہم یہاں پہ جو کہ اس کے اندر جو آتا ہے اسی کا سسٹم آتا ہے وہ اس کے کیرابین کے اپنے اندرہ اگر ہو ہر کیرابین میں ہوتا نہیں ہے کیونکہ یہ مختلف ریجنز کے حساب سے بنتا ہے کچھ تھنڈے علاقے ہیں ان کے حساب سے بنتا ہے تو وہاں پہ ضرورت نہیں ہوتی ہے ائر کنڈیشنگ کی تو اس میں ائر کنڈیشن نہیں تھا تو اب اس کو جب بنا رہے ہیں تو اس میں یہاں پہ میں ائر کنڈیشن لگا رہا ہوں اس جگہ پہ فرنٹ پہ اور یہ لگا رہا ہوں ونڈو ایسی ویسے تو جو ان کے جو کیرابین میں آتے ہیں ائر کنڈیشن وہ یہاں پہ پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے اور اگر ہم کہیں سے ارینج کر بھی لیں تو اس کو پہ بات میں رپیر مینٹلنٹ کی مشکل ہوتی ہے تو اس ویڈیشن میں ونڈو ایسی انسول کر رہا ہوں اور اس کو بھی فرنٹ سائٹ پہ لے کر رہا ہوں تو کیا ہوگا اگر فرنٹ پہ وزن تھوڑا اور بڑھ جائے گا جس کی وجہ سے سٹیبلیٹی اس کی اور زیادہ بہتے ہو جائے گا آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ہم نے لیڈی کی جو بیک ہے وہ ہماری بیک اس وال کے اندر سے نظر آئی ہے میں اس کا آپ کو بڑا سکانسر پہتا ہوں یہ ہم کس طرح سے کر رہے ہیں یہ اگر آپ دیکھیں یہ اس کی پارٹیشن وال ہے جو کہ واش روم کو اور روم کو سپریٹ کر رہی ہے اگر اس وال کو دیکھیں آپ تو یہ اس کی تھکنس ہے اور جتنا وہ ویڈی اندر جا سکتی تھی ہم اندر لے گا اور باقی جو وہ باہر آئی تھی اتنا ہم نے یہ لکڑی کا بورڈر بنا دیا اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر ہم اس کو ایسی چھوڑتے ہیں اس کے ایجی سائٹ پہ نظر آ رہے ہوں تو جب کوئی اندر انٹر ہوتا ہے اس کا شولڈر اس کو لگے گا یہ گرنے کا خطر ہے یا اس کو ہٹ ہوگا تو یہ ڈیمیج ہو سکتی ہے اس لئے ہم اس کو جتنا اندر لے کے جا سکتے ہیں ہم اس کو اندر لے گے اور سائٹن پہ ہم نے اس کا بورڈر بنا دیا تاکہ کوئی لگے گا تو اس بورڈر کو لگے گا اور الیڈی ڈیمیج نہیں ہوگی یہ بھی ایک اور اس میں ٹیکنیکل چیز تھی وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہے لیں تو جناوی علوہ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کھیجے گا اس چینل پہ بہت مزے مزے کے پروجیکس ہونے والے ہیں اور ان کی تمام ڈیٹیل بھی آپ کو ملنے والے ہیں تاکہ آپ خود بھی وہ پروجیکس کر سکیں بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو نوٹفیکشنز ملیں اور آپ ویڈیوز دیکھتے رہیں ویڈیوز جب آپ دیکھتے ہیں تو پلیز لائک ہٹ کر دیا کریں اس سے ہماری رینکنگ اچھی ہو جاتی ہے ویڈیو جو ہے وہ سامنے رینکنگ میں آنا شروع ہو جاتی ہے اور لوگ اس کو زیادہ دیکھتے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں